ڈی آئی جی لڑکانہ کی سربراہی میں ٹیم کا چھاپا تیرہ منظم گروہ کے سرپرست تیہو خان تیغانی گرفتار مزید جانیں گے سمیر قریشی کی رپورٹ میں شکار پول میں پولس کے جوانوں کی شہادت اور چھے ڈاکوں کی ہلاکت کے بعد ڈی آئی جی لڑکانہ ناصر آفتاب نے ڈاکوں سے بدلہ لینے کا اعلان کیا تھا اور انہوں نے اپنی بات پر قائم رہتے ہوئے تیغانی قبیلے کے سردار تیرو خان تیغانی کے گھر پر چھاپا مار کر ان کے دو بیٹوں اور ملازمین اور گارڈ سمیت گرفتار کر لیا سابق ایس ایس پی شکار پول ڈاکٹر رزوان نے چوبیس اگست دو ہزار انیس کو جب شکار پول کا چارش سنبھالا تو اس کے بعد انہوں نے ایک خفیہ رپورٹ سابق آئی جی سندھ کلیم امام کو بجوائی تھی جس میں انہوں نے لکھا تاکہ شکار پول جرائم پیشہ افراد کا قلعہ ہے مجرموں کے پاس جدید اسلحہ ہے اور مجرموں سے نمٹنا ناممکن ہے کیونکہ سیاسی شخصیات ان کی سرپرستی کر رہی ہیں انہوں نے ڈاکووں کے ٹھکانے سیاسی شخصیات اور ڈاکووں کے سرپرستوں کے نام اور فون نمبرز تک لکھے تھے اس رپورٹ میں یہ بھی تحریر کیا گیا تھا کہ شکار پول گھوٹ کی کشمور زلہ سندھ کے نوگو ایریاز بن چکے ہیں اگر جن کے نام ہیں ان کو گریفتار کیا جائے تو سندھ میں امن ہو سکتا ہے یہ خفیہ رپورٹ جب منظر عام پر آئی تو پیپرز پارٹی کے رہنما امتیاز شیخ نے مداقلت کی جس کے بعد ڈاکٹر رزوان کو اپنے عہدے سے ہاتھ دونے پڑے جبکہ اس میں تیغو خان تیغانی کا نام بھی شامل تھا اس وقت سندھ حکومت نے اس رپورٹ کو تسلیم نہیں کیا اور بلاخر ایک سال بعد اسی رپورٹ کو تسلیم کر کے کاروائی شروع کی گئی جب پولیس جوانوں کا خون بے گیا یہ بات بہت پرانی نہیں صرف گیارہ ماہ قبل ایس ایس پی کشمور اسد اور ثابت ایس ایس پی شکارپور کامران نواز پنجوٹھا نے رات کی تاریخی میں ہاتھ جوڑ کر امن کا پیمبر قرار دے کر ان کو پولیس امن ایوارڈ سے نوازا تھا جبکہ تیغانی پر قتل اقدام قتل اور اغوا کے الزامات تھے اس ایوارڈ کے بعد شہید ڈی ایس پی راو شفی کے بیٹے نے کیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کو ایک خط لکھا تھا کہ اس شخص کو پولیس نے امن کا پیمبر قرار دے کر ایوارڈ سے نوازا ہے جس نے ان کے شہید والد سمیت دیگر پولیس افسران کے قاتل ڈاکوں کو پناہ دی تھی اس خط کے بعد سابق ڈی آئی جی لڑکانہ ایفان بلوچ اور آئی جی سن مشتاق مہن نے نوٹس لیتے ہوئے اس ایوارڈ کے بارے میں انکوائری شروع کرا دی تھی جو کہ آج تک مکمل نہ ہو سکی اور نہ ہی کوئی حتمی نتیجہ نکلا جبکہ ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ سردار تیغو خان تیغانی جو کہ تیرہ منظم گروہ کی مبینہ سرپرستی کر رہے تھے انہوں نے کندھ کوٹ کشمور کے مگویوں کو بیلو تیغانی اور سونو تیغانی سے میٹنگ کر کے چھڑوایا تھا جس کی وجہ سے ان کو سندھ پولیس نے امن ایوارڈ سے نوازا تھا جسے ایس ایس پیس کا تاریخ ساس کارنامہ قرار دیا جائے یا پولیس ڈاکوں کا گھڑ جوڑ کہا جائے کسی بھی اقوام یا معاشرے میں کسی فرد واحد کی خصوصیات کے پیش نظر انہیں انام یا ایوارڈ کے لیے نامزد کیا جاتا ہے تو اس کا ماضی کھنگالہ جاتا ہے لیکن یہ تو سندھ پولیس ہے جس کی بات ہی ندالی ہے اور رات کی تاریخی میں سردار کو امن کا ایوارڈ دے ڈالا سمید قدیشی سی ون ٹین نیوز کراچی سی ون ٹین نیوز خبر کی اصل خبر